بلے کے انتخابی نشان پر قانونی جنگ میں شدت آگئی ہے الیکشن کمیشن نے پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ سے رجوع کر لیا ہے سپریم کورٹ میں الیکشن کمیشن کی اپیل کل سماعت کے لیے مقرر کر دی گئی ہے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں تین رکنی بینچ کل سماعت کرے گا اپیل میں کہا گیا ہے کہ پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ آئین اور قانون کے خلاف ہے دوسری جانب الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پر آزاد امیدواروں کی فہرست بھی اپ ڈیٹ کر دی گئی الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کے انتخابی نشان بلے کو آزاد امیدواروں کی فہرست سے نکال دیا ہے تو آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں بلے کے انتخابی نشان پر قانونی جنگ میں شدت آگئی الیکشن کمیشن نے پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ سے رجوع کر لیا سپریم کورٹ میں الیکشن کمیشن کی اپیل کل سماعت کے لیے مقرر کر دی گئی چیف جسٹیس قاضی فائزیسا کی سربراہی میں تین رکنی بینچ سماعت کرے گا مزید ہمیں بتائیں گے سوہے رشید کل سپریم کورٹ میں ایک اور اہم سماعت ہونے جاری ہے پاکستان تحریک انصاف کو جو بلے کا انتخابی نشان پشاور ہائی کورٹ سے بحال کیا گیا تھا اس کے خلاف الیکشن کمیشن کی اپیل کو سماعت کے لیے مقرر کر دیا گیا ہے سپریم کورٹ میں چیف جسٹ پاکستان کی سربراہی میں تین رکنی بینچ جو ریگولر بینچ ہے وہ اس کیس کی سماعت کرے گا اپیل کی پہلی سماعت ہوگی صبح الیکشن کمیشن کی جاریب سے آج اپیل میں جو کانونی سوالات ہیں وہ مختلف اہم نویت کے اٹھائے گئے ہیں جس میں سب سے اہم سوال یہ اٹھایا گیا کہ کیا اٹارنی جنرل پاکستان کو سنے بغیر پشاور ہائی کورٹ نے ایک آئینی معاملے پر جو فیصلہ دے دیا اس کو صرف اسی بنیاد پر کلدم قرار نہیں دیا جانا چاہیے کہ اٹارنی جنرل کا اس میں موقف نہیں لیا گیا ان کی رائے نہیں جانی گئی اور اس کے بعد یہ بھی کانونی سوال سپریم کورٹ کے سب نے رکھا گیا ہے کہ کیا جو سپروائزری رول ہے وہ ایک عدالت پشاور ہائی کورٹ اس کو اڈاپٹ کر کے تو ایک فیصلہ دے سکتی ہے کیا جو پولٹیکل پارٹیز کے انٹرا پارٹی انتخابات ہیں ان کی سکروٹنی کرنا الیکشن کمیشن کا ہی اختیار نہیں بنتا یہ وہ کانونی سوالات ہیں جو اس اپیل میں اٹھائے گئے ہیں اگرچہ آج پہلے جب یہ اپیل دائر ہوئی تو اس پر اعتراض آئیت کیا گیا تھا کہ کچھ دستاویزات اس میں مبہم ہیں لیکن ان اعتراضات کو آج ہی دور کیا گیا دوبارہ کانونی ٹیم جو تھی الیکشن کمیشن کی اس نے اس اپیل کو دائر کیا اور اب اس کو سماعت کے لیے مقرر کر دیا گیا ہے کل صبح اس پر پہلی سماعت ہوگی جس میں الیکشن کمیشن ذرائقہ یہ کہنا ہے کہ حکم امتنا لینے کی کوشش کی جائے گی کہ اگر نوٹس جاری ہوتے ہیں پارٹیز کو تو اسے پہلے ایک حکم نے امتنا لیا جائے تاکہ جو الیکشن کمیشن کا اصل فیصلہ ہے بلے کا انتخابی نشان ختم کرنے کا اس کو واپس ریسٹور کروایا جا سکے یہ اپیل ہے جس پر اب سماعت کل صبح ہوگی سوہیل آپ کو بہت شکریہ سپریم کورٹ جانا الیکشن کمیشن کا اینی حق ہے امید ہے ہمیں سپریم کورٹ سے بھی انصاف ملے گا چیئرمند تحریک انصاف بیریسٹر گوھر کی میڈیا ٹاک کہا عدالتی فیصلے کے بعد ابھی تک ہمارا نشان شائع نہیں کیا گیا الیکشن کمیشن سے درخواست ہے بلے کہ نشان کا سرٹیفیکیٹ جاری کیا جائے بولے رات گیارہ بجے سے پہلے ٹک ٹو کا اعلان کروں گا پانی پیچھا اسے مشاورت کے لیے وقت نہیں دیا گیا پی ٹی آئی کے انتخاب نشان کی بحالی کا معاملہ درخواست پر سمات کل ہوگی پی ٹی آئی نے پشاور ہائی کورٹ میں توہین عدالت کی درخواست دائر کر دی ہے موقف اپنایا ہے کہ الیکشن کمیشن نے ابھی تک پی ٹی آئی کو سرٹیفیکیٹ جاری نہیں کیا الیکشن کمیشن عدالتی فیصلے سے باخبر ہے فریقین عام انتخابات کی راہ میں رکاوٹ پیدا کر رہے ہیں الیکشن کمیشن کا اخدام توہین عدالت کے زمرے میں آتا ہے کاروائی کی استدابی کر دی درخواست میں چیف الیکشن کمیشنر سیکٹری اور ممبران کو فریق بنایا گیا ہے عدالت نے درخواست کی سمات کل مقرر کر دی ہے بانی پیٹھائی کی سائفر کیس کے ان کیمرہ ٹائل کے خلاف اپیل کو منظور کیا گیا اسلام بدھائی کورٹ نے چودہ دسمبر کے بعد کی کاروائی کل ادم قرار دی دی جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے سائفر کیس میں حکم امتناب بھی ختم کر دیا اٹرنی جنرل ان کیمرہ کاروائی اس سر نو کرنے کی یقین دہانی کرا دی